موسیقی اسلام علیکم نمسکار سریعہ کان گوڈیبننگ میں ہوں ارزو کازمی اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا پراہ دیا ایک بار پھر میں لاہور میں ہی ہوں اور بڑی جلدی خیر اپنے گھر واپس پہنچ جاؤں گی تو آپ کو بہت جل جو ہے وہ گھر سے ہی یعنی کہ اسلام آباد سے ہی پھر آپ کو ویڈیوز ملنا شروع ہو جائیں گی فیلال برداشت کیجئے میرا نیلا پیلا پرپل اور ہر کلر کا پیس جو اس وقت مجھے عجیب سا نظر آ رہا ہے تو یقین ہے آپ لوگوں کو بھی عجیب ہی لگ رہا ہوگا اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آئی ہم بات کریں گے نیوز پہ لیکن سب سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو فورا نہیں نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا بات کریں گے سب سے پہلے شاہ سلمان کی جی آن سعودی عرب کے شاہ سلمان جو ہے ان کی طبیعت جو ہے بتایا جا رہا ہے کافی خراب ہے اور اس وجہ سے ان کو ہسپٹل میں جو ہے ایڈمیٹ بھی کیا گیا ہے اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کا بہت جلد ہے ایک آپریشن بھی ہونا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور وہ صحت بند ہو کر اپنے گھر کو واپس پہنچ جائیں گے اور ساتھی آپ کو جیسے کہ معلوم ہی ہے کہ ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے پاکستان آنا تھا لیکن اب ان کا جو ٹرپ ہے یا ان کا جو وزٹ ہے پاکستان کا وہ بھی ایک مہینے آگے کر دیا گیا ہے اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ جی وہ ایک منت کے بعد یعنی کہ تھرٹی ڈیز کا گاب دے کر ہی پاکستان آئے گیا اب ایسا کیوں ہے یہ بھی اس پہ بھی کئی طرح کی باتیں کی جاری ہیں کچھ لوگ کہہ رہے جی وہ نہیں آنا چاہ رہے کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں جی وہ اپنے جو ہے وہ شاہ سلمان کی وجہ سے مصروفیت ہے اور کئی طرح کی باتیں کی جاری ہیں لیکن بارال وہ پہلے بھی آ چکے ہیں پاکستان اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کا وزٹ کریں گے اور شہباز شریف صاحب تو خیر کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ بڑی جلدی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایم بی ایس کو پاکستان آنے کے لیے رازی کر ہی لیں گے بات اگر ہم کر ہی نہیں ہیں شہباز شریف صاحب کی تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کے بھائی یعنی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پارٹی ہیٹ کریں گے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جس وقت ان کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے کیسز بنے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر اس وقت شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کی جو صدارت ہے یا پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ سنبھالی تھی لیکن اب نواز شریف صاحب واپس اپنی سیٹ پر آنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو پریزیڈنٹ آف پی ایم ای لین کام کر رہے تھے انہوں نے وہاں سے ریزائن کر دیا ہے اور نواز شریف کو ایک بار پھر وہاں پر لائنے کی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے بارک اس کے پر بھی ہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے جیسے جیسے یہ نیوز آگے بڑھے گی لیکن سو ایک اور ہم آپ کو بات جو بتاتے چلے وہ یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ابھی تک مشکل میں ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے عمران خان کے فالوورز ہوں چاہے عمران خان کے پارٹی کے لوگ ہوں سب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک جو ہے کسی نہ کسی مشکل میں ہے یا تو کسی کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے یا کسی اور طرح کا ٹرچر دیکھے یا کسی اور طرح کی پریشانی ان کے لیے رکھ کر جو ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے یقیناً ایسے نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے اپنی بات رکھ سکے ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر کسی کو پسند آئے لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کرٹیسائز بھی نہ کرے اور کسی کو ہر کسی کو بات کرنے سے روک بھی دیا جائے پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن جی یا راؤں فسن جو آپ جو ہیں یعنی کہ ان کے اوپر وہ کسی ٹی وی چینل پر گئے تھے پروگرام کرنے کے لیے اور جب وہ وہاں سے باہر نکلے ہیں تو ان کے اوپر کچھ لوگوں نے اٹیک کر دیا کہا یہ گیا کہ یہ ٹرانس جنڈر جنڈر یا پھر یہ کہ خواجہ سرا جو ہمارے بولا جاتا ہے وہ تھے اور انہوں نے جی ان کو کافی حد تک زخمی بھی کر دیا ان کے فیس پر بلیڈ سے کٹ بھی لگائے گئے لیکن وہ ویڈیو بھی بہت وائرل اگر آپ لوگ دیکھنا چاہئے تو آپ لوگ سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی جس کی یہ نیوز آج ہی چلی ہے اور آج ہی ہم نے دیکھا کہ یہ سب کچھ ہوا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگ جس میں ہمارے سینئر جنرلسٹ ہیں ہمارے انیلسٹ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں انہوں نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا یقینا یہ ایک بہت افسوس کیا ان کے لیے کہا گیا کہ یہ ٹرانس جنڈر یا پھر یہ خواجہ سرائے ہیں لیکن جو ہلی ہے ان کے دیکھے دیکھنے میں آئے جس طرح سے وہ لوگ موجود ہیں وہ ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے سوشل میڈیا پر جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ ویڈیو بلکل موجود ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ خواجہ سرائے یا ٹرانس جنڈر وہ لوگ نہیں تھے بلکہ یہ کوئی اور ہی لوگ تھے یعنی کہ یہ کمپنی کے لوگ لگ رہے تھے کونسی رہا تھا کیونکہ ان کے جو شوز انہوں نے پہن رکھے تھے ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہیں وہ ٹرانس جنڈر یا خواجہ سرائے اس قسم کے شوز نہیں پہنتے وہ کچھ فینسی قسم کی چپل وپل پہنتے ہیں اس قسم کے شوز نہیں پہنتے اور جس طرح سے انہوں نے چادر لپیٹ رکھی تھی یعنی کہ بہت سے لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ یقین ہے یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اور جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی ڈھوڑ رہے ہوں گے تو جی آپ یہ ویڈیو جو ہے بہت آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر یعنی ایکس کے اوپر اور اس میں ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو شوز پہن رکھے تھے نورملی جو ہے وہ اس قسم کے شوز یہ لوگ نہیں پہنتے اور جیسا میں نے کہا کہ فینسی چپل جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ پہنتے ہیں اور اس کے علاوہ چادر لپیٹ رکھی ہے جی ہاں وائٹ تی لڑکی چادر سی ہے جو لپیٹ رکھیوں میں سے کچھ چادمیوں نے یا کچھ خواجہ سراؤ نے یا کچھ ٹرانسجنڈر نے یا ان لوگوں نے جنہوں نے اٹیک کیا تھا پی ٹی آئے کے سپوکس پرسن کے اوپر اب بات یہ کی جاری ہے کہ اس طرح سے وہ لوگ چادر بھی نہیں لیتے اس طرح سب نے آپ کو کبر بھی نہیں کرتے تو یقینا کہیں ڈال میں کچھ کالا ہے یا ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری ڈال ہی کالی ہو اس لیے کہ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کوئی اور لوگ تھے جو بھی بدل کر یا اپنا گیٹ اپ چینج کر کر آئے تھے اور ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئے کے جو سپوکس پرسن ہے جی ہاں ان کے اوپر یعنی کہ رو فسن صاحب کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کیا جائے ان کو زخمی کیا جائے ان کی جو پکچرز آئی ہیں وہ بھی ہم نے دیکھی ہوں کافی افسوسناک ہیں آئے گئے ہیں بلیٹ سے اور آپ بتایا یہی جا رہا تھا جب شام تک جو نیوز آئی تھی کہ ان کو ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے اور ان کی ایک مائنر سرچری بھی کی جا رہی ہے لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ آخر ان میں برداشت کیوں نہیں ہے اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ رو حسن صاحب نے جو ہے وہ کافی کرٹیسائز کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی کافی پی ٹی آئے کے وہ ایکٹیو میمبر ہیں اور آج کل جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ مشکل میں ہے اگر ان کی کوئی بھی بات کرتا ہے کسی بھی طرح کی بات کی جاتی ہے تو ان کو فوراں ہی ان کے اوپر اٹیک کر دیا جاتا ہے یا تو وہ جیل جاتے ہیں یا پھر ان کو کسی اور طریقے سے چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے عمران خان جو ہے وہ اس وقت گلے کی ہڈی یا سوری گلے کی کیا کہنا چاہیے جو مچھلی کھا تھے کانٹا گلے کا کانٹا جو ہے وہ بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے حالانکہ عمران خان وہی ہیں جن کو خود ہی لائے تھے یہ لوگ اور ان کو پولٹیشن بنائے تھا پھر ان کو پرائم منسٹر بنائے تھا ان کو لے کر آئے تھے لیکن اس کے بعد عمران خان شاید ان کی مرضی کے حساب سے نہیں چل پائے اور اپنی ہی دنیا میں رہے اور جس کا ریسلٹ یہ نکلا عمران خان کی گورنمنٹ تو گرا دی گئی لیکن عمران خان کو جیل بھی کر دی گئی لیکن اس کے بعد بھی آرام نہیں آیا عمران خان سے سنا ہے کہ کئی بار کہا گیا کہ جی آپ معافی مانگ لیجیے نائنٹھ میں کے لیے لیکن عمران خان اس پر بھی راضی نہیں ہے یقینا یہ چیزیں جو ہیں وہ عمران خان کو تو ایک طرح سے مشکل میں ڈال ہی نہیں ہے لیکن دوسری طرح پبلک کو بہت حسنہ ہو رہا ہے پبلک کو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم کرسکتے ہیں اب ہم بول سکتے ہیں ان تمام طاقتوں کے خلاف جو پاکستان کو جنہوں نے سال پہ پہنچایا ہے جنہوں نے پاکستان کو کی حالت جو ہے اکانومی ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے فورن پالیسی ہو ہر طرح سے پاکستان کو نقصان کیا ہے اب ہم ان کے خلاف کھل کر بات کر سکتے ہیں یہ بات جو ہے یقینا کئی لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ ترہ ترہ کے بل آئی جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہے کچھ سال پہلے جب عمران خان خود موجود تھے تب بھی بل لائے گیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ سوشل میڈیا ہو چاہے کہیں پر بھی اگر کسی نے جو ہے وہ اداروں کے خلاف اداروں میں یعنی کہ ہمارے عدالتیں بھی آ جاتی ہیں ہماری ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں ہماری پوج بھی آ جاتی اور کئی دوسرے لوگ آ جاتے ہیں اس کے اندر اس ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر کسی نے کوئی بات کی تو جی دس سال کی سزا ہوگی اور دس لاکھ جرمانہ ہوگا پھر کہا جی پانچ سال سزا ہوگی دس لاکھ جرمانہ ہوگا پھر کبھی کچھ اور کبھی کچھ کبھی سزا کم اور کبھی جرمانہ زیادہ کبھی جرمانہ زیادہ تو سزا کم کر دی گئی دو چار سال اور یہی بات ہوتی ہے لیکن جب بھی کوئی بل آیا اس کو واپس لیا گیا جب بھی کوئی بل آیا اس کے اوپر انگامہ ہوا جنرلس جو تھے انہوں نے بھی بات کی اور کئی دوسرے لوگوں نے بات کی اس وجہ سے ان کو بل واپس لینا پڑا اس بار جو ہے وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور مریم نواز جو ہے وہ چیف مینسٹر اور پنجاب ہے لیکن لگ یہ یہی رائے کہ ان کو جو لوگ لے کر آئے ہیں یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو جنہوں نے پرائم مینسٹر بنایا ہے مریم نواز کو جن لوگوں نے چیف مینسٹر اور پنجاب بنایا ہے ان کے آگے یہ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں مگر یہ ایسا کر رہے ہیں اور سبھی لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کی حالت جو ہے وہ امران خان یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ خراب ہے لیکن ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جتنا مرضی ناک رگڑیں جتنا مرضی لوگوں کو کچھ کہیے لیکن اگر کمپنی نے آپ کو نکالنا ہوگا تو وہ کھڑے کھڑے آپ کو نکال دے گی اور آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی تو بہتر ہوتا اگر آپ تھوڑا سا ہمت دکھاتے اور اپنی گورنمنٹ کو اپنے طریقے سے چلاتے بجائے ہاں میں ہاں ملانے کے اور کہنے کے لیے جی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اس وقت حال یہی ہے ایک بات پھر جو ہے وہ بل لائے گیا ہے اور نہ صرف لائے گیا ہے بلکہ ازادی صحافت یا کہہ لیچے کہ جو جرنلزم کی لیے جو ازادی ہوتی ہے یا جو آپ کہیے کہ آہ فریڈم آف سپیچ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے اور ایک آہ بل لائے گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی بھی کریکٹر اسیسینیشن کی یا کسی کے بارے میں کوئی بات کی کسی ادارے کے بارے میں بات کی کسی پرسنل کے بارے میں بات کی تو آپ کو جناب بڑا لمبا چوڑا جو ہے آہ وہ جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ سزا بھی ہوگی جیاں یہ بات کی گئی ہے کہ تقریباً تیس لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ آپ کے اوپر لگائے جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر صرف صرف ہماری عدالتیں ہمارے فوجی ہمارے ایجنسیز یہی لوگ آتے ہیں مطلب آپ احمدیاز کو جو مرضی کہنے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں کچھ نہیں ہوگا آپ کو شیعہوں کو جو کہنا ہے شیعہ کو آپ کہہ سکتے ہیں شیعہ کافر کے نارے لگا سکتے ہیں بار نکل کے آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلکہ آپ کی بابائی ہوگی آپ ہندو ہو آپ جو ہے وہ بودھسٹ ہو یا آپ سکھ ہو یا کسی دوسرے ریلیجن سے بلاؤں کرتے ہو تو کوئی بھی کھڑے ہو کے آپ کے ریلیجن کو بھی کچھ کہہ سکتا ہے آپ جس کو جس کے اوپر آپ کا فیتھ ہے جو آپ مانتے ہیں اس کو بھی الٹا سلٹا بولا جا سکتا ہے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لوگ ٹویٹس بھی لگا سکتے ہیں جس میں کہ وہ آپ کے ریلیجن کو غلط بولیں گے آپ کو غلط بتائیں گے آپ کے کریکٹر اسیسنیشن بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن ہاں لیکن اگر آپ نے کہہ دیا کہ جی ہمیں تو جھوٹی باتیں بتائی گئی ہیں ہم نے تو کوئی جنگ جیتی نہیں تھی اور ہم نے تو خود ہی جنگیں شروع کی تھی اگر آپ نے کوئی اس قسم کی بات کی تو آپ کے اوپر وہ سیبت آ سکتی ہے اگر آپ کہیں گے کہ جی ہم نے جنگیں شروع کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر ہم نے جیتنا نہیں تھا اور ویسے بھی ہمیں پرابلم کیا تھی کہ ہم بار بار جنگ کر رہتے چاہے آپ کہیں کہ جی کارگل جو تھا وہ بلنڈر تھا تو بھی غلط ہو جائے گا اگر آپ سیونٹی ون کی بات کریں گے اور آپ کہیں گے وہ غلط تھا تو بھی آپ کے اوپر الزام آ جائے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہاں پہ سیویلین گورنمنٹ کی لیے صرف ناٹک ہوتا ہے اصل میں سیویلین گورنمنٹ نہیں ہے یہاں پر جو گورنمنٹ سامنے بیٹھی ہوئی ہے چاہے وہ شہباز شریف ہوں چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے وہ عمران خان ہو یا کوئی بھی ایکس بائی زیڈ ہو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ لوگ پرائیم منسٹر نہیں ہوتے یہ بات ان کو پتہ ہوتی ہے ویسے بہت سے لوگ مانتے نہیں ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب تو یہ بات اپنے دل میں مان چکے ہیں کہ وہ پرائیم منسٹر نہیں ہے اور پرائیم منسٹر کہیں اور دور بیٹھ کے ان کی ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور وہ پپٹ جیسا ناچ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سمجھ گئے ہیں جو کہ باقی لوگ نہیں سمجھے لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ کہا آپ نے ایسا کچھ سمجھا کہ جی اپنے کام کے لعبہ ہر کام میں ٹانگ اڑائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مستاخی کی ہے اس کا مطلب ہے آپ آپ نے غلطی کی اور آپ غلط ازام لگا رہے ہیں اور اس ازام کی وجہ سے تیس لاکھ آپ کو دینے پڑ سکتے ہیں تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ ازام لگائیں تو سوچ سمجھ کے لگائیں یا پہلے تیس لاکھ جمع کر لیں اور پھر لگائیں اس کے بعد کہیں یہ لو تیس لاکھ اس کے بعد جم کے جو بولنا ہے بولیں لیکن بات ساری ہے کہ کیا یہ اس طرح کی جو قانون لے کر آتے ہیں زبادستی کے اس قسم کے جو لاز لے کر آتے ہیں کیا پبلک اس سے مانتی ہے آپ کے خیال سے کیا پبلک ڈر جاتی ہے پاکستان کی پبلک نہیں پاکستان کی پبلک نہیں ڈرتی اب وہ زمانہ نہیں رہا کیا پبلک کو کہیں گے کہ ہم یہ قانون لے آئے ہیں ہم وہ لاز لے آئے ہیں اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم کو اتنے دن کے لیے اندر ڈال دیں گے جیل میں اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کے اوپر اتنا فائن لگا دیں گے ہم آپ کو جان سے مر دیں کہ آپ مطلب مسنگ پرسن میں چلے جائیں گے یا کچھ بھی ہو جائے گا اب لوگ اس باتوں سے نہیں ڈر رہے ہیں لوگ جیسے بات کرنا لوگوں نے شروع کیا ہے یقینا پاکستان کے ان سبھی لوگوں کو میرا سلام ہے جو سچ بول رہے ہیں جو صحیح بات کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں جو ڈر نہیں رہے جو اپنی جان کو چاہے ان کو جان کو خطر ہو تب بھی وہ بات کر رہے ہیں اور کب تک کریں گے کچھ نہیں کیا جائے لیکن اب پبلک ڈرنے والی نہیں ہے اب پبلک ڈر نہیں رہی اب ڈرن ان لوگوں کو ہے جو یہ کام کرتے ہیں جو لوگوں کو ڈراتے ہیں جو لوگوں کا حق مارتے ہیں جو اپنا کام چھوڑ کے دنیا کے ہر کام میں صرف اپنا پیسہ کمانے کے لیے گھسے ہوئے ہیں یا لوگوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں سیویلیاں گورنمنٹ کو چلنے نہیں دے رہے پپٹ کی طرح نچا رہے ہیں یہ سب لوگ جو ہیں یقینا یہ ڈرے ہوئے ہیں اور انہی کیوں ڈرنا بھی چاہیے عمران خان جیسے میں نے کہا کہ میں عمران خان کی فین نہیں ہوں میرے خیال ہے جس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے جتنا کرٹیسائز میں نے عمران خان کو کیا تھا شاید ہی کسی نے کیا کیونکہ میں تو صبح دوپیڑ شام عمران خان کے لیے جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز کرتی تھی ان کے جو طریقہ تھا ان کا گورنمنٹ چلانے کا مجھے کبھی پسند نہیں آیا لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک چیز جو عمران خان نے اچھی کی وہ یہ کہ عمران خان نے ویسے تو عمران سے پہلے عمران خان صاحب سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسے آئے جنہوں نے کوشش کی جنہوں نے لوگوں کو زبان دینے کی کوشش کی بات کرنے کی کوشش کی لیکن عمران خان صاحب نے تو کمال ہی کر دیا انہوں نے سوشل میڈیا کا جس طریقے سے استعمال کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو جہاں تک پیغام پہنچایا تو اس سے لوگ اب بولنے لگے ہاں یہ ضرور ہے کہ عمران خان کو میں آج بھی کرٹیسائز کرتی ہوں اس لیے کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اپنے لیے کیا انہوں نے اپنے قوم کے لیے یا اپنی کنٹری کے لیے نہیں کیا عمران خان جو کچھ کر رہے تھے جس طرح سے کرٹیسائز کر رہے تھے اداروں کو وہ ہرگز اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ جی ملک کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے جس کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام رکھے کسی دوسرے کو ڈکٹیشن نہ دے لیکن عمران خان یہ کہتے تھے کہ اگر میں پرائی منسٹر ہوں تو بس ٹھیک ہے اگر مجھے نکالتے ہو تو بس پھر کچھ بھی ہو جائے لوگوں کو بھی نہیں آنے دوں گا یہ بھی نہیں کرنے دوں گا ملک پر ایٹم بوم مار دو یہ کر دو اس قسم کی سٹیٹمنٹ بھی عمران خان کی چلتی رہی لیکن اس بیچ میں عمران خان نے لوگوں کو زبان ضرور دے دی کہ لوگ جو ہیں اب بات کرنے لگے ہیں لوگ کرٹسائز کھل کر کرنے لگے ہیں لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے چاہے وہ کے پی کے کے ہو چاہے پنجاب کے پہلے دی بھائی لوگ کو لگتا تھا کہ ٹھیک ہے کے پی کے کے لوگ شور مچارے ہیں بلوچستان کے لوگ شور مچارے ہیں سندھ کے کر رہے ہیں پنجاب آرام سے ہے پنجاب جو ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا تو بس ٹھیک ہے اس لیے کہ پاکستان کو بھی جو ہے وہ پنجاب ہی سمجھا جاتا ہے بلکہ اس کا نام پاکستان کے وجہ فوجستان ہونا چاہیے تھا میرا تو ہی خیال ہے کہ اس کا نام فوجستان ہوتا تو شاید بہتر ہوتا شاید سوٹ زیادہ کرتا اس لیے کہ پاکستان کو چلانے والی بھی فوج ہے پاکستان کا حل یہ کرنے والی بھی ہماری فوج ہی ہے انفرچونٹلی اور اس میں میں سب کو نہیں کام کر رہی صرف ان کا کہہ رہی ہوں جو بڑے بڑے ہوتوں پہ بیٹھے ہیں باقی جو عام سپاہی ہیں ان سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے لیکن یہ جو بڑے بڑے پیزا ہاؤسز بنا کے بیٹھے ہیں نا آسین سلیم باجوا ہو گئے یا جنرل کمر جعوید باجوا اور کئی دوسرے لوگ جو ہیں جنہوں نے ملکہ یہ حال کیا ہے ایک منٹ کئی مجھے بھی تیس لاکھ نہ دیں گے پھر پاس تیس لاکھ ہی نہیں تو میں کان سے دوں گی تو کوئی فرق نہیں بڑھتا میں بولتی رکھیں تو اس طرح سے کئی لوگ جو ہیں آہ ان کے جو ہیں نام آتے ہیں ان کے کارنامے آتے ہیں تو اگر ان لوگوں کو بارے میں ہم بات نہیں کریں گے اور کہہ دیا جگر جی ان کے نام مت لیجی ان کے بات بات مت بتائیے تو پھر ایسے تو نہیں چلے گا نا تو بات ساری ہے کہ لوگ اب چپ ہونے والے نہیں اب صدرنا پڑے گا آپ لوگوں کو اور اب صدرنا ہوگا آپ کو اس لیے کہ عمران خان جو ہیں جیسا کہ میں نے کہا عمران خان نے جو کیا اپنے لیے کیا اپنی ذات کے لیے کیا کہ جی مجھے پرائیم منسٹر بنا دو اور مجھے یہ کر دو اور مجھے وہ کر دو لیکن عمران خان جو ہیں انہوں نے اگر تھوڑا سا حیمت کی ہوتی ہے اور انہوں نے کوئی کام ملک کے لیے کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ جی جس کا جو کام ہے وہ کرے جو عدالت کا کام ہے عدالت کرے جو فوج کا کام ہے فوج وہی کرے جو پلیٹیشن کا کام ہے وہ پلیٹیشن کرے کوئی کسی کے کام انٹرفیر نہ کرے تو شاید آج حالات ڈیفرنٹ ہوتے لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت خوشگوار جو ہیں ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہیں جن کے پاس پاور ہے جو بار بار تنہ تنہ کے لاز لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے لیکن بات ساری یہ کہ کیا یہ سب کچھ صرف اداروں کے لیے ہی رہ گیا کیا جو عام پاکستانی ہیں جیسے میرے جیسے لوگ ہیں اور بہت سے اور دوسرے لوگ ہیں یا پھر جو شیعہ ہیں جو ہندو ہیں جو سکھ تھوڑے بہت رہ گئے ہیں اور جو احمدی آز ہیں کیا ان کی کوئی عزت نہیں ہے کیا عام آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے انہیں کچھ بھی بولا جا سکتا ہے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کبھی بھی اٹھا کے لے جائے جا سکتا ہے یہ سلسلہ پاکستان میں کب تک چلنے والا ہے باقی تو اس طرح کے لاز جو یہ لاتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد انہیں خود ہی واپس لینے پڑ جاتے ہیں سو پی ایم ایل این کی جو حالت ہے وہ دیکھ کر یقیناً بہت سے لوگ حیران بھی ہو رہے ہوں گے لیکن میں حیران نہیں ہوں اس لیے کہ مجھے پہلے ہی لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے شہباز شریف صاحب جب کیاٹیکر پرائی منسٹر بنے تھے تب بھی وہ واہ واہ کرتے رہتے تھے اسٹیبشمنٹ کی تو اس وقت جب ان کو لائے گیا پرائی منسٹر تو سب کو یقیناً یہی امید ہونی چاہیے تھی کسی نے ایسا کیسے سوچ لیا کہ شہباز شریف صاحب کوئی انڈیپینڈنٹ پاور فول پرائی منسٹر کے طور پر سامنے آئیں گے لیکن یہ حال پاکستان کا اس وقت تک رہے گا جب تک کہ کوئی پاور فول آدمی آ کر پرائی منسٹر نہیں بنتا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں پرائی منسٹر ہوں اور ادارے جو ہیں وہ اور جو میں کہوں گا ادارے وہی کریں گے نہ کہ جو ادارے کہیں گے میں وہ کروں گا جب تک یہ پاکستان میں یہ چینج نہیں آئے گا تب تک پاکستان کی یہی حالت رہے گی آپ واقعی دنیا کو دیکھ لیجئے چاہے وہ بھارت ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو یا ہمارے اس پاس کی جتنی بھی کنٹریز نہیں دور کی کنٹریز کی بات نہ نہ کرتے ہوئے بھی تو ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کیاں جو ہے وہ سیویلین گورنمنٹ جو ہیں وہی پاور فول ہوتی ہیں وہی فیصلے کرتی ہیں وہی ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اور شاید ان کی کامیابی کے پیچھے یہی راز ہے جبکہ پاکستان کی بربادی کے پیچھے جو راز ہے وہ یہی ہے بلکہ راز نہیں ہے اب تو خیر سبی کو پتا ہے ایک دم اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان کی بربادی کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ وہی ہیں جنہیں گورنمنٹ کے انڈر ہونا چاہیے تھا لیکن انفرچنیٹلی گورنمنٹ ان کے انڈر ہے اور اسی لیے ہم آج یہ بھگت رہیں ہر بار لوگوں کو یہی احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ امید ہوتی ہے کہ شاید کچھ بہتر ہوگا اب جو نئے لوگ آئے ہیں وہ شاید پہلے کی طرح جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرنے کی کوشش نہ کریں لیکن ہر بار ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ جو ہے اس کو لے کر ان کو مایوسی ہی ہوتی ہے اور ہر بار ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو کہ یہی بتاتے ہیں کہ جی یہ ملک ہمارا ہے اور تم لوگ اس میں خامخاں رہتے ہو تو ظاہر ہے کہ بلاڈی سیویلینز تو آپ نے سنائی ہوگا میرے خیال ہے جنرل پرویز مشرف کے یہ الفاظ ہیں لیکن بارال پاکستان میں اس وقت جو حال ہے وہ دیکھ کر صرف افسوس کیا جا سکتا ہے اور میرے جیسے لوگ جو ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر بات کرتے ہیں بات کرنے کی حمد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم کتنے دن یہ بات کر سکیں گے کتنے دن آپ ہماری آواز سن سکیں گے کتنے دن آپ ہمیں دیکھ سکیں گے زندہ دیکھ سکیں گے اس کی کوئی گارنٹین نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے جس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے لیکن بات ساری یہ ہے یعنی کہ جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے ڈر نہیں رہے لوگ بڑھ رہے ہیں اب لوگوں کی آواز بھی بڑھنے شروع ہو گئی ہے لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں پہلے دو چار تھے اب وہ دس بارہ ہو گئے ہیں اور اب یقیناً اس سے تعداد بڑھے گی کم نہیں ہوگی اور تب ہی پاکستان میں کوئی بدلاؤ آئے گا چاہے ہم ہو یا نہ ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ پاکستان چینج ہوگا اور پاکستان میں سیویلین گورنمنٹ جو ہے مضبوط ضرور ہوگی کسی نہ کسی جن ایسا دن ضرور آئے گا جس دن سیویلین گورنمنٹ اپنی مرضی سے فیصلے کرے گی اور اس کو ڈکٹیشن دینے والے نہیں ہوں گے اگر ہوں گے بھی تو وہ اپنی اپنا کام سے کام رکھیں گے وہ سیویلین گورنمنٹ کو ڈکٹیشن نہیں دیکھ سکیں گے بارال یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا لکھئے کہ ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے لوگ یعنی کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں آواز اٹھا سکیں پاکستان کے لوگ جو پاکستان کو بہتر بنا سکیں ہم بھی پاکستان کے نام کے ساتھ پاکستان کے پاسپورٹ کے ساتھ سر اٹھا کے ہر جگہ جا سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ